بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین ڈی جی انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی ہے وہ پاکستان کا دو روزہ دورہ کرنے والا ہے اب سوال یہ کہ ڈی جی انٹرنیشنل اٹومک انرجی کا یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہے حکومت کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں افغان طالبان حکومت نے بڑا عالی سٹروک کھیلا پوری امریکہ کی گیم پلٹ دی اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے لگتا ہوں اور آٹے کا بہران جان بوجھ کر پیدا کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو چیک کریں آپ ساتھ ساتھ اس میں آپ کو یوریا خات کے ٹرک افغانستان سے سمگل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستانی کسان بائیس سو سے پین تیس سو میں خرید رہے ہیں بوری اس وقت اتنی بڑی فوج افغانستان کے بارڈر پر لگی ہوئے بار نمبر ون ایجنسی ہے سب سہولتے ہیں لیکن خات سمگل ہوتی ہے سارے ٹرک یہاں سے نکلتے ہیں اور پورا نقصان پاکستان کی عوام کو برداشت لیکن کیا کریں جب ان کے بڑے جنرل باجوا صاحب کا سارا دھیان کیا مرا سازی کی طرف تھا تو نیچے پھر یہی ہوگا یہ ساری کمیشن کی گیم ہے اچھا یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں یہ جو ہو کہہ رہا انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے دورے کی بات کرتے ہیں اور جو ہتھیار ہیں ہمارے ان کی تفصیل اس وقت یہ پوری دنیا میں بڑا اہم ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اپنے ہتھیار بیچے گا ایکنومک سرسر جی آ رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنسی یہ جوری تولائی کا ادارہ ہے پہلے اس کا بتاؤں کہ یہ استعمال جو پر امن مقاصد کے لیے کرنا یا ہتھیار بنانے یا ملٹری کے لیے استعمالنا یہ اس کے لیے ادارہ اقوام متحدہ یا اس کے ساتھ جو زیلی ادارے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ایک سو پچھتر پوری دنیا میں ممبر ہیں پاکستان بھی ان کا ممبر ہے اور مزید میں آپ کو بتانے کے لیے صرف اتنا بتاؤں کہ جس طرح ایران میں جوری اتھیاروں کی چیکنگ ہوتی ہے وہاں روزانہ مانیٹرنگ چیک کرنا روز آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں یہ ایجنسی وہی ہے اس کا کام بھی ہوئی ہے اب پتہ ان کا یہ کرنا ہے کہ ایٹمی اتھیاروں کا بزائر پھیلاؤ روکنا اور جہاں انہیں خطرہ ہو یہ ذرا سنیا غور سے کہ ایٹمی اتھیار بک سکتے ہیں وہاں یہ چھاپے بھی مارتے ہیں رافیل موریانو گروسی اس کے ڈریکٹر جنرل اور یہ ان کا پہلا نہیں ہے دوسرا دور ہے اچھا مزے کی بات اچھا یہ لوگ امران خان کے دور میں کبھی نہیں آئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ امران خان کے دور میں جو ملکی اصاصے ہیں ان پر سودے بازی نہیں ہوگی چاہے وہ قطر کے لن جی ہو یا چاہے ان کے امریکی ہوتل ہو پی آئی اے کا وہاں واشنٹن کا سفرد خانہ ہو یہ جتنے بھی ہیں یا ان کے اتھیاروں کا معاینہ ہو یہ جس طرح خریدار آنے سے پہلے سامان کی چیکنگ کرتے ہیں اٹھوک بجا کے یہ پہلے مرحلے میں یہ وہی چیکنگ ہے اور دستخط بھی پاکستان سے کروانا چاہتے ہیں کیلئے آپ پھیلائیں گے اس کو نہیں ملک کل کسی مثال کے طور پر اسلامی ملک کو گرزورت پڑے تو اب بیچنے کی کوشش نہ کرنا یہ دوزار اٹھارہ میں رافیل موریانو گروسی صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی آ چکے دوزار اٹھارہ میں اور ان کی جو ملازمت ہے مزے کی بات ہے وہ ہو رہی ہے ختم دوزار چوبیس میں ہونا تو چاہیے انہیں دورہ دنیا کو انہوں کے ایک سو پچھتر ممالے میں کہیں بھی پاکستان کو کیوں چنا گیا اس کی بڑی اہم بات ہے کہ ان کا تعلق ہے ارجنٹینہ سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے بنے ہوئے چین کے تعاون سے جے ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے میں ارجنٹینہ بڑی دلچسپی لے رہا تھا دوزار بائیس میں چھے سو ستر ملین ڈالر کی ڈیل لیکن درمیان میں آ گیا برطانیہ اب برطانیہ اور ارجنٹینہ کا آپس میں فاک لینڈ ایک جزیرہ ہے اس کی وجہ سے ایک تنازع ہے جو دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں جس طرح پاکستان انڈیا کا کشمیٹ اب اس پر نو سو کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور چوہتر دن یہ جنگ یا متنازع چلتا بھی رات ابھی تاکہ ان کے اوپر وہ خاص سمجھوتا نہیں ہو سکا مزے کیا آپ کو بات ہوں آپ حیران ہوگے کہ اس جنگ میں ارجنٹینہ کو اسرائیل اتھیار بیچتا رہا سپلائی کرتا رہا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے اور یہ جزیرہ دونوں ممالک کے لئے قومی غیرت کا نشان بن چکا ہے ان کے درمیان جو صورتحال ہے میں نے ساری تفصیل آپ کو اسی لئے بتائی کہ اب اس صورتحال میں آپ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کا حالیہ برطانیہ کا پانچ دن کا دورہ ذہن میں رکھیں پانچ دن اور اب ڈریکٹر جنرل کا دورہ پاکستان کی ہتھیاروں کا معینہ کرنا اور چھے سو ستر ملین ڈالر کے جی ایف تھنڈر جہازوں کی ارجنٹینہ کی ڈیل اب ان سوام چیزوں کو ملا کر آپ دیکھیں آپ کو ساری بات سمجھا جائے گی کہ اصل معاملہ ہے کیا دیکھیں انیس سو چھپن سے پاکستان کو ناقابل تصحیر کرنے کی آتا ہے بیرونی حملوں کی بات کروں اندرونی نہیں اندرونی تو اور پہتا تین بار مارشلہ لگا جنرلوں نے فتح کیا ہوئے 35 سال تین جنرلوں کے زیر تسالت رہے بیرونی حملوں کی بات کروں ان کی اتنی جلدی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ پاکستان کے پاس دنیا کے پانچھوں میں بڑے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں یہ تقریباً دو سو سے دھائی سو کے قریب موجود ہیں اور اگر آپ میں اس میں تھوڑی سی مزید معلومات بتاؤں اس کے دنیا میں سب سے ہر کس کے پاس بموں کا بادشاہ ہے تو وہ روس ہے جس نہ پھلوں کا بادشاہ یا پھولوں کا بادشاہ اس کا نام ہے پاکستان کے پاس جو ہتف ہیں غزنوی ہیں غوری ہیں شاہین تھری ہیں اب ان کے بقول پنتالیس کلو ٹن تک جو پاکستان کا جو مال لے کے جاستے ہیں لیکن مغرب کہتا ہے چار سے چھے ان کی صلاحیت ہے سمجھنے کے لیے جو جاپان میں استعمال ہوا وہ پندنا کلو ٹن تھا پاکستان کے پاس پنتالیس علم موجود ہے شاہین تھری مزائل تو یہ اس وقت ان کی کھربوں کی لاٹری سمجھیں کھربوں کی زخائر پہ بیٹھے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عام نہیں چوکیدار ارمانی اور گوچی کا جیسے سوٹ پہن لے پرادا کے جوتے پہن لے اور شاہین تھری مزائل اپنے کندے پہ رکھے اور دوسرے ہاتھ میں جگہ ناکش کول لے کے گومتا بھیرے سواردات یہی ہے بس ساری قیمت کوشش نہیں کی ہے کہ زیادہ زیادہ اچھا مال شاہین تھری کا لگے اور یہ پہلے دفعہ نہیں اس سے پہلے بھی بلیک مارکٹ میں بیچنے کی کوشش کی گئی جس کا پھر الزام انہوں نے ڈاکٹر قدیر پہ لگا دیا اور اپنی جان چھڑا لی لیکن دیکھیں ہمارا کام یہی ہے کہ اس پر بات کرنا ابھی ان سے پوچھنا کہ آپ ظاہر کریں فوجی اپنے تمام جرنیلوں کے اساسے انہوں نے کہا نہیں کرتے کیونکہ ایک تو شرع عمل ہے شرع کے خلاف کام ہے شرم اس کی اجازت نہیں ہے دوسرا بارڈر پر کھڑا فوجی سے دیکھ کے محسوس کرے گا اتنے بڑے اساسے میرے جرنیل گئے اس کا خوصلہ پست ہوگا تو اس لئے نہیں کرتے خیر ایجنسی کا دورے کا مقصد حکومت کہتی ہے کہ یہ صحت میں زراعت میں انڈسٹری میں پاور جنریشن میں استعمال کرنے والے جو ڈیوکلئروں سے چیک کریں گے حوام نے کہ حکومت نے کہ چلیے سمجھائیں حوام کو کہ آپ کے پاس پیاز ادھر کے پیسے نہیں ہیں ایک کروڑ لوگ آپ اپنی انڈسٹری سنتوں سے بے روزگار کر کے بیٹھے ہوئے کسان پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دکھی ابھی میں نے آپ کو بتایا یوریا خاد کی کیمن کپاس انہوں نے ختم کروا اسٹیکش گنہ وہاں ہوگایا جا اور گنے سے شگر ملے بنائی جائیں پلانٹ چلتے ہیں ان کے پاکستان کی جان نبوچ کرتا کہ ایکسپورٹ ڈاؤن ہو اور یہ لوگ باہر سے مال منگوائیں اور یہاں کی تمام فیکٹوریاں منگلہ دے چلیے جب آپ نے وردات ساری یہ کرنی ہے پاور جنریشن کی یہ بات کرتے ہیں پاور سیکٹر کے گردشی کرزے نہ کاملے بیان حد تک واپس کرنا نممکن ہو گیا ابھی انہوں نے حالیہ جو عرب امرات کے ایک شریعہ ایک عرب ڈالر واپس کی اور چین کے ستر کلول ڈالر کی ادائیگی شیڈول اس کا بھوک کرنے گا ناچ نظر آرہا ہے مجھے ان کا لیکن ان کا نہیں عام ہو عام کا خزانے میں تقریبا ڈھائی عرب ڈالر رہ چکے اب اندازہ کریں جس ہندوستان کو یہ آنکھیں دکھاتے تھے باتیں جن کے لیے سارا مزائل چل تیار ہوئے وہ کدھر جا رہے ہیں سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں سائیڈ میں آنکھیں مارتے تھے اور یہ ان کے لیے مزائل بنا لیں کابینہ کے وزراء دیکھیں ادرا وہاں چین کے چھبیس ہے سر لنکا کے بھی چھبیس ہے بنگلہ دیش کے پچیس ہندوستان کے انتیس کینیڈا کے پینتیس ہیں یہ پینتیس سب زیادہ مجھے لگے اور پاکستان کے عمران خان کے دور میں پچیس تھے شباز شریف کے دور میں چھے آسی اور نولی کی پارلیمنٹ میں جو عراقین کی تعداد بیاسی اور پیپلز پارٹی کتنی ہے باونہ شاید اور سہولتکار ان کا ملک ریاض جو ایلسی تو پاکستان میں پابندی ہے کھلنے میں لیکن وہ دوہزار تیس کی رینج روبر اپنے بچوں کے لیے مغوا رہے ہیں یہ دو تب کاتے ہیں ایک کینیڈا کی کافی کے لیے بارہ سربے کی پانچ گھنٹے کی لائن ڈی اچے کے پراپٹی ڈیلر مالک حوالدار اور دوسرا وہ غریب سارا دن اسی لیے لائن ملا گا کہ دس سربے اپنی کارٹے پر بچا لیں صرف دس سربے اسے دس سربے سستہ ملتا چوبیس گھنٹے پچا رہا وہاں کھڑا رہتا ہے یقین کریں اب حالات یہ ہیں ان کے سادہ حال ہے اس کا حال تو بڑا آسان ہے الیکشن کروائیں منتخب حکومت آئیں اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں منتخب حکومت آئی کی تو کوئی جادو کی چھڑی ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹائم جو جو گزرتا رہے گا وہ بہتر ہوں گے عوام کی حکومت وہی جیسے بنگلہ دیش میں دیکھیں منتخب حکومت آئی ان کے حالات پاکستان سے بتر تھے لیکن جمہوری تسلسلیں دیکھیں انہیں آج کہاں پہنچا دیا اور یہاں پہ کیا حالات ہیں آپ کے سمجھ تھیوری موجود ہے پریکٹیکل موجود ہے الیکشن سے یہ تیار نہیں ہے یہ روز نیا کھیلنے آجاتے ہیں کہ اب انتخابات کہہ رہے ہیں صوبائی اور قومی دونوں ایک اٹھے کروائیں گے تحریک انصاف کو انہوں نے کہا جی کہ اب صوبائی انتخابات لیٹ کریں اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے قومی انتخابات کروائے گی تاکہ صوبائی مددت نہ ملے الیکشن کے مشن جب اللہ اور ہائی کورٹ جا رہا ہے کہ تاریخ کون مہین اس کی متعین کریں سپریم کورٹ نے انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے الیکشن کی تاریخ جو سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے اور ساگڈار دوڑتا صدر علوی کے باس پہنچ گیا کہ جی آئیے میں سے پہلے کس لینی ہے منی بجٹ لانا ہے سائن کریں وقت بڑا کر منی بجٹ پاس کریں جو واردات وہ نہیں بتا رہا تھا صدر کو کہ ہم یہ انتخاب سارے اکٹھے کرنے کے لیے ہم نے بارگیننگ بھی آپ سے کر رہی ہیں تیکھنے نون لیگ کو پتہ لگ رہا ہے کہ صبحی انتخابات نہیں رکھ سکتے اور وہ ہوگے تو نون لیگ تو فارغ مکمل ہمیشہ کے لیے تو وہ چاہتے ہیں سارا ایک بار ہی ہو جائے جو نہیں ہو جائے رانہ سنواللہ خود وجیو کے پروگرام میں تسلیم گاردہ کہ اب ہمارا عوام میں جانا نممکن ہے صدر عارف علی مران خان سے رابطہ کر کے دس پندرہ دن میں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کیا تاریخ ہونی چاہیے اور اصل میں سب کی یہ خواہش ہے کہ اس پر سپریم کورڈ مہر لگائے اس فیصلہ اعلان سپریم کورڈ کرے تاکہ یہ سارے پا بند رہیں اور سہولتکار ہمارے پر نہ آئے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر نہ آئے اس پر انشاءلہ آپ کو صورتحال بتاتا رہوں گا ابھی علی وزیر کی رہائی پر ہندوستان کی اخباروں سے شیر کا خطاب دیا ہوئے کہ بڑا ظلم اس نے برداش کیا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ظالم لوگوں کے ساتھ واسطہ تو تھا علی وزیر کو اس کی ماں کو بھی نہیں ملنے دیا انہوں نے ظلم تو کیا انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں جبر کیا انہوں نے عوام نے لیکن علی وزیر بھی آگے سے دیکھیں کیا کہتا تھا فوجیوں کو کاٹ کے پھینک دوں گا یہ کر دو شہباز گل نے تو ایسا نہیں کہا فہد چودری نے تو ایسا نہیں کہا عرشد شریف نے تو کبھی نہیں کہا عرشد شریف بچارہ شہیت ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے نارے لگا تھا میرے آپ نے چوئی دیکھیں علی وزیر سے میں نے منتے کی پاکستان زندہ باد کہا دو اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوگا رڑائی آپ کی ان لوگوں کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ تو نہیں علی وزیر کے ساتھ ظلم یہ میں نہیں کہہ نہیں ہوا لیکن عاصف زرداری اور بلاوال کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھ کے اچھا نہیں لگا کہ آپ ظلموں کے ساتھ جائے کے کھڑے ہوئے شاید تھگ گیا ہے شاید ظلم اتنا ہو چکا ہے برداشت سے باہر ہو گئے تو یہ بات بتا دیں گے بڑا ظلم ہویا میری بس ہو گئی ہے تو سمجھتے ہیں سارے پھر ایسی باتیں کوئی بھی نہ کرے آپ کے بارے میں لیکن نکیبولہ کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کے تو پھر نظر آتا ہے مراد سعید کا زور توڑنے کے لئے ساری گئے میں افغان طالبان امریکہ کی چال کو بڑے بہترین انداز سے چلوں نے ٹیکل گیا یہ بتانا بڑا ضروری ہے امریکہ وافت آیا اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو پشاور کا جو ابی انہوں نے جان بوجھ کر میرے حال میں جو ڈرون کے ساتھ کروایا وہ وردات ہے اپنے طریقے سے کہ اس کے الزام افغان حکومت پر لگائیں ایک جواز بنائیں اور سرجیکل سٹرائک جس طرح وہ ہندوستان نے کی وہ علاوہ وردات کر رہی اور پھر امریکہ مدد کے لئے آئے پاکستان افغان کے درمین جنگی شروع ہو اندر جو پاکستان کے اندر موجود لاکھوں افغان بشندیں موجود ہیں چالیس لاکھ اشند وہ کھڑے ہو جائیں پختونخواہ سے وہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو اور پھر پشتونستان کا جو خواب یہ دکھاتے رہے ان کے جھنڈے لا کے بیچ میں ایک نئی وردات کیجئے یہ بہت بڑی گیم تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ابھی بھی چلتی رہ گی جلدی ختم نہیں ہوگی اور یہ نکل جائیں اسی طرح روس سے نکل گئے تھے روس کے نکلنے کے بعد خود امریکہ نکل گیا پھر بیس پچھے سال ہم لوگ اس خانہ جنگی میں دلتے ہیں یہ تھوڑتوڑا ڈالر دیتے رہے جرنیلوں کو باردات چلتی رہے اور یہ پہلی دفعہ تو ہے نہیں میں نے بتایا پہلے بھی کر چکے ہیں افغان حکومت کو خراج تحسین پر شروع اس چال سمجھ گئے ہیں انہیں اندازہ ہے گیم کون کر رہے ہیں اسی لئے انہوں نے بیک چینل سے پاکستان سے فوراں پیغام دیا کہ لڑائی کا سوچنا بھی مت ہم لوگ تمہارے کالادن تحریک طالبان کو کنٹرول کرنے کے لئے مدد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میڈییشن کروئے ہیں عمران خان کی حکومت میں آپ کو یاد ہو تو یہ مسائل نہیں تھی عمران خان کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیس سال سے تو لڑنے سبق ہمیں مل گئے انہی سے کیا ہوا فرق کر کے اچھے برے کی تمیز کر کے لیدہ کیے جا رہے تھے جنرل باجوا نے پارلیمنٹ کو بتائے بغیر وہ موہدے کر دی جس کی وجہ سے سوات اور مالا کانڈج جس پر مراد سعید روز چیختارہ پھر انکہ وہاں میں گروپ بندیاں ہوئیں افغان طالبان کو امریکی وافت کے آنے اور یہاں پر جا کھچڑی پاکری اس کا اندازہ ہو چکا تھا انہوں نے فیل فورس معاملے کو حل کرنے کے لیے طالبان کو تحریکہ طالبان کو پاکستان کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے بیک ڈور راستوں سے ہامی بھار لی تو فیلال درمیانی راستہ ابھی اس وقت پاکستانی حکومت اسٹیبلشمنٹس پر تیار نہیں ہے لیکن دعوان ڈول اب کرے کیا درمیانہ راستہ یہ ہی ہے افغان طالبان کے اندر بھی دیکھیں دو دھڑے ہیں بزرگ جو ہیں اور دوسرا دھڑا ایک وہ جو پاکستان کی فوج پر اعتماد کرنے کو جنرلوں پر تیار نہیں ہے کسی صورت میں اور ایک وہ ہے جو کرتے ہیں کیونکہ ماضی میں دولوں طرف سے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اعتماد ٹوٹے ہیں دونوں کے اس لیے بڑا مشکل ہے یہاں پہ بھی لیکن فیلال میرے خانم ان کی یہ افغان طالبان نے گیم پلٹی ہے کچھ حرصے کے لیے اب یہ معاملہ ملت ہوئے گا لیکن یہ ختم نہیں ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا اس کو لے کے جائیں کہ خانہ جنگی کی طرف سارا معاملہ چلتا رہے گا اثر معاملہ سارا نفسیاتی ہے افغانستان اور پاکستان دیکھیں مسلمانوں اور رکافروں جو غزوات ہوئی جنگیں ہوئیں کبھی مسلمان جیتے رہے کبھی وہ لیکن فتح مکہ جب ہوئی مسلمان داخل ہوئے تو جنگ کے بنا ہی تقریبا سارا جیت گئے نفسیاتی طور پر جیت چکے تھے وہ بات مان چکے تھے اس طرح ہی جب افغانستان سے نکلے وہ نفسیاتی ہار چکے تھے افغانستان جیت چکے تھے پاکستان بھارت کے درمیان بھی اب نوجوان دیکھیں یہاں تک سوچنے پر مجبور سوال کرنے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی وہ دیکھتے ہیں چوکداروں کی حرکتیں تو مایوس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہندوستان کی ترقی دن بعد دن جو میں نے بھی آپ کو بتائی وہ سوچتے ہیں یار ہم نے غلطی کی کیوں بنا پاکستان معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ ٹھیک تھے یہ مایوسی اور کفر کی طرف لے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا اللہ کرے انہیں اور ترقی کرے ہمیں ان سے خوشی ہے جو ہمارے مسائے ترقی کریں اللہ ان کو دیں ہم ان سے چار گناہ زیادہ انشاءاللہ ترقی کریں گے اب یہ دعا کریں بس ظلم نہ ہو دیکھیں نا ایمل کانسی ہوا وہ ڈاکٹر آفیا صدیقی ہوئی جتنے بھی یہ مشرف میں بیچے تھے لوگ انہیں امریکہ کے اندر امریکی وکیل مل جاتا تھا کلبوشن کو ملا پاکستانی لوگ حالانکہ یہ لوگ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے لیکن عرشہ شریف پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان کیسے پاکستان اسے وکیل نہیں ملتا نائنصافی کا دیکھیں یہ بنیاد ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اب کینیڈین وہ جو ٹیم بارٹن کے بارشاہ لائن لگی اس پر کسی نے مجھے میسیج بھیجا کہ جی امران خان کے دور میں ہوتا تو آپ کہتے جی فورن انویسمنٹ آرہی ہے نوکریاں آرہی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ انتہائی فضول بات تھی جس نے مجھے بھیجا اس کو جواب ہے میرا کہ امران کے دور میں دیکھیں ایک سپورٹی بتے سرب ڈالر فورن انرمیٹنس کتنی تھی تین عرب مہینہ اور ساتسو چوہتر عرب ٹیکس کلیکشن تھی عالمی سطح پر احساس پروگرام اور آپ کا اور یہ صحت کار اسے کہاں تسلیم کیا جا بلکل وہی ہے کہ ایک بندہ ڈائیٹنگ کی ورے سے وزن گھٹانے کی ورے سے کھانا چھوڑے اور ایک اس ورے سے چھوڑتے ہیں کہ کھانے ہی نہیں مل رہا یہ فرق ہے امران خان کے دور میں اور ان کے دور میں امران خان کے دور میں ڈائیٹنگ کر رہے تھے وہ جو چھوڑ رہے تھے آج کے دور میں آپ کھانے ہی نہیں مل رہا تو یہتنا سا فرق اگر آپ کو سمجھا ہے کہ باقی اللہ ہی آپ کا خیال اپنا بہت خیال رکھیں ایک لیوڈیٹ کے مجھے اجازے اللہ حافظ